میں نے پڑھے ہیں نا میں تو اصل تصور کا فالور ہوں میں نے پڑھے ہیں میں نے واقعی ان ان اولیاء کی سوالیں پڑھی بھی ہیں وہ واقعی سنسیبل لوگ تھے سنسیبل کام اور وہاں پر ریشنلزم کے ساتھ وہ کام ہوا ہے یہ بعد میں مشروعوں نے اپنے محبوب کے بارے میں وہ کہانیاں گڑھی ہیں یہ جو محمد علی مردہ صاحب کے سٹیونٹر نہ ہوئے پاس چاہتے ہیں سر یہ آپ تصور کی فالور ہے حالانکہ آپ میں مانتا ہوں اس بچارے کے یہ کی غلطی ہے اس کو سمجھ نہیں آرہا وہ پرائم ہوگا قابل ادی سیکالوجی کے اندر بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ادی سیکالوجی میں فائدہ بہت ہیں بات دوئے میں کسی فرقے کے خلاف نہیں یاد رکھئے میں فرقے اسم کے خلاف ہوں ہوں ہر فرقے کے اپنے فائدہ ہیں اور وہ اتنا پرائم ہوگیا کہ اس بچارے کو سمجھ بچارہ نہیں انہا is a great man بات دوئے یہ میں نے تذیک کیا ہے great man but he is primed into this psychology کہ جتنے بھی بابے اور دو نہیں بلکل بھی نہیں اگر آپ ان کو اس اسٹریمنٹیشن کے ترمیجر کر کے بتائیں مسئلہ یہ پاکستانی دو نمبر جب سنانے پہتا ہے تو پھر کہانیاں لپیٹ رہتا ہے ایسی وہ پھر عام بندہ بھی یہ کہہ گا تیرے بابے نے اوڑ کے دکھا ہے آ نظر آ تو بھی اوڑ کے دکھا ہے یہ نہیں تیسٹ جب دو نمبر پیر دیکھیں یا کوئی بھی دو نمبر چیز دیکھیں تو یہ گیرنٹی ہوتی ہے کہ اتنے سارے دو نمبر ایک ہی بات کریں اس کا مطلب ہے یہ فوٹو کاپی ہے تو کہیں کوئی اوریجنل کاپی تھی اس نے فوٹو کاپی انکر کر کے بیچ لے سارے اور واقعی میں تھی اور ہے بھی ہوتی بھی رہے گی میں پاکستانی ورجن آف جتنا بھی آپ نے پڑھا سب اس سب کو ریفیوڈ کرتا ہوں بات کا اعلان کرتا ہوں تیلچن نہ لیں میں باتیں نہیں آپ کو بتانے آئیدر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علمین ابی طالب سے بڑا صوفی کوئی نہیں تھا آپ نے کہا ہو کوئی ان کا کوئی ایک بزرگ بھی علمین ابی طالب اللہ ایون ان کے خلاف باتیں موجود ہیں صوفیہ کی ایکٹیوٹیز کے ان کا غلوف کرنا عبادت میں امام بخاری نے بقیدہ بخاری میں باپ باندھا ہے کہ عبادت میں غلوف کرنا مقروع ہے اور وہ تین صحابہ والی عدیث لے کے ہیں جس میں سے ایک نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا دوسرے نے کہا تھا میں روزانہ روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا تھا میں پوری رات عبادت کیا کروں گا تو نبیل اسلام نے بلا کے ان کو ڈانٹا تھا اور فرمایا کہ نکاہ میری سنت ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میرے طریقے سے اٹھے ہوئے جو میرے راستے کو چھوڑ دے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس حدیث سے امام بخاری نے ارزنڈ نکالا ہے کہ عبادت میں غلوف کرنا یہ مقروع ہے دین میں ناپسندید ہے تو صوفیاء تو کلیم کرتے ہیں چالیس سال تک شاہ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی نے حضرت امام ابو غنیفہ نے اور باقی بزرگوں کے بارے میں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ تو قرآن و سنت کے بلکل خلاف ہیں اب رہ گیا ایک بھائی کا یہ بات کرنا کہ جی یہ جو آج کل کا تصبف ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ہم پرانے تصبف کو مانتے ہیں تو ہم ان سے کہیں گے میرے بھائی خدا کے لیے پرانے کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں آپ پرانے بھی یہی کچھ تھے اور پھر ان کا یہ کہنا کہ جو نقل ہے وہ ہوتی اس چیز کی ہے جس کی اصل موجود ہو تو اس کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں کہ اصل موجود ہے لیکن اصل تصوف کی صوفیاء میں نہیں ہے بلکہ اصل جو ہے وہ قرآن و سنت میں تھی جس کی انہوں نے نقل اتاری اپنے بابوں کے لیے مثلا بخاری میں آتا ہے کہ غلاف قعبہ جو ہے وہ رسول اللہ کے دور سے پہلے بھی چڑھتا تھا آپ الاسلام کے دور میں بھی اور صحابہ بھی چڑھاتے تھے انہوں نے قبروں پر غلاف چڑھانے شروع کر دیئے قبروں کو گسل دینا شروع کر دیا انہوں نے خانہ جابہ شریف کے گسل کو دیکھ کے تو یہ نقلیں انہوں نے اتاری ہیں انبیاء کے مقابلے پر تصوف کو کھڑا کی ہے کوئی گڑ تصوف اور بیڑ تصوف نہیں ہے تصوف ایک پورے کا پورا ایک سسٹم ہے جو انبیاء کرام کی نقل اتارتے اتارتے انہوں نے اپنے بابوں کو انبیاء کے اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا معاملہ خراب ہو چکا ان بچاروں کو کوئی اندازہ نہیں ہے یہ کہتے تو ہمیں بچارے ہیں لیکن حقیقت بات ہے کہ یہ بھی جن کو کوٹ کرتے ہیں چاہے نئے ہو یا پرانے ہیں وہ سارے کے سارے بچارے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل ڈفرنٹ ہیں اگر کسی کو شوق ہے اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ایک معذب طریقے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے وہ دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں لے کے آئیں ہمیں کوسن پوٹ کریں ہم ان شاء اللہ ان کے جواب دیں گے خالی جنرل باتیں کر دینا تو یہ بالکل زیادتی والی بات ہے اور اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹس دینا مجھے پتا ہے کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن میں ان کا نام بھی نہیں لینا مناسب نہیں سمجھتا اس کی وجہ یہ کہ ہم انہیں نہ تو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں نہ ہم انہیں کسی فرقے کا نمائندہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اس طرح بائی نیم مینشن کریں وہ بھی اللہ کے راہ کے مسافر ہیں انشاءاللہ ایک نیک دن انہیں ہماری باتیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ اگر انہوں نے کتاب و سنت کو پکڑ کے رکھا اگر انہوں نے فلسفیانہ باتیں کی منطقیانہ باتیں کی کرالریز بنائیں تو اس طرح کی حرکتیں سارے لوگ کرتے ہیں اور اس کا انڈ ڈیزرٹ کچھ نہیں نکلتا اصل چیز یہ ہے کہ قرآن و سنت کے جو محکم دلائل ہیں وہ آپ نے ان کے اوپر بنیاد رکھنی ہے بڑی شخصیات سے مرغوب نہیں ہونا یہ لوگ عموماً مرغوب ہو جاتے ہیں بڑی جلدی روپ پڑ جاتے ہیں ان سے اتنا بڑا وہ بھی یہ تعلیق کے کیا ہے بڑا کیا شاہ ہے اللہ کے بندوں جب ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں حضرت موامر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے اطلاع پڑا سکتے ہیں تو بازید بستامی ابن بہدادی شیخ ابتل قادر جلانی شیخ آمد سرہندی موئین الدین ابن قابی امام زالی اس دی کے ساتھ قاسم کشری فورید الدین اتار مہین الدین چشتی اور میں نے کتابیں اس پر پڑنی ہے تصویف کی کہ میں سعادت مکاشفت الکلوم انسالہ کشری مجھو مجھو یا کلوم جبکہ میری ابھی داڑی بھی نہیں نکلی بھی تھی میں نینٹیز کی بات کروں میں خود بہت بڑا صوفی اس کے بعد میں نے قرآن و سنت پر پہنچا ہوں تو میں اس طرح پہ پہنچا ہوں میں بڑے حصوب سے یہ بات کر رہا ہوں یعنی میں نے قرآن و سنت کو پڑھنے کے بعد تصوف نہیں پڑی کہ میں باعث ہوں میں نے تصوف پوری پڑھنے کے بعد قرآن و سنت پڑھنے میں دازہ ہوا کہ یہ تو پورا پیلل میں ایک ریلیجن لے کے چال رہے ہیں اور یہ میسٹسیزم یا تصوف دنیا کے نظرہ میں ہوئی ہے سنتیزم میں بھی رہبانیت کی شکل ہے آپ کو بودھزم میں بھی نظر آئے گا جیوز میں بھی نظر آئے گا ہندو میں نظر آئے گا ان کے اخلاص پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے جس طرح ہم باقیوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ امت کا بیڑا غرق کیے ان بچاروں نے بھی پورے اخلاص کے ساتھ بیڑا غرق کیے ان کی آخرت کا فیصلہ ہم یہاں پہ نہیں کرتے ہم یہ کہیں گے کہ انہیں دھوکہ لگے اللہ ان کی غلطیوں سے تارگزر فرمائے اللہ کے مرض ہم تو اس شخص کے پیچھے ہیں جس کی قبر مدینے میں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے جی مجھے اجازت دیں